اسلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہے کھر کیسے آپ آج دیکھ رہے ہیں میں گاڑی میں بیٹھا ہوں گاڑی میں اس لیے بیٹھا ہوں ایک تو یہ سونڈ پروف ہے اور بڑی زودس جگہ ریکارڈنگ کے لیے ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لائٹ نہیں ہے آج صبح سے جو نا لائٹ بند ہے اور کیوں ریکارڈنگ کر رہا ہوں وہ اس لیے ریکارڈنگ کر رہا ہوں کہ آج میں آپ کو ایک جو کتاب ہے نا ابن فازل صاحب کی خوشحالی کی دستک یہ والی کتاب ہے یہ والی تو اس کی جو نا میں نے ریڈنگ جو نا مکمل کر لیے اور میں اس کا ریویو دینا چاہ رہا تھا یہ ایک زبرز قسم کی کتاب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر جو انٹرپنور ہے سٹارٹ اپ ہے نیا بزنس کرنے والا اس کو اس کی سٹڈی ضرور کرنی چاہیے اور یہ بڑی ایک منفرنسی کتاب ہے جس میں یہ دیکھیں انہوں نے ہر موضوع کے اوپر ہر جو پرادکٹ ہے یا اس طرح کے کوئی پھل یا اس طرح کے کوئی چیزیں جو نا ان کے اوپر جو نا انہوں نے اپنے ریویوز دیئے ہوئے ہیں نہ سے ریویو دیئے ہیں اس میں بلکہ انہوں نے اس کے مطلق بہت ساری انفرمیشن دیئے ہیں اور اس انفرمیشن کی بدولت آپ نئے بزنس جو نا وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور نہ صرف نئے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو بہت ساری بنیادی ملومات بھی اس میں ملتی ہیں اور یہ بلکل ایک عام کتاب نہیں ہے چونکہ ابن فاضل صاحب جو ہے نا وہ بزادہ خود انجینی ہے رہا اور اس لیے انہوں نے یہ کتاب بڑی مہارد کے ساتھ لکھی ہے پوری ٹیکنیکل اور پوری ٹیکنیکل جارگنز اس میں انہوں نے استعمال کی ہیں اس کے علاوہ جو نا انہوں نے اس کتاب میں فار ایک زیمپل اگر آپ موبائل فون کے مطلق کچھ جاننا چاہتے ہیں اس کے کور بنانا چاہتے ہیں جو سکرین پروٹیکٹر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی انہوں نے یہاں پہ یہ دیکھیں اس بک میں یہ دی ہیں یہ دیکھیں یہ کس طرح سے بنتے ہیں کہاں سے بنتے ہیں کتنے میں بنیں گے اور اس کی کاسٹ کتنی آئے گی اور اس کے علاوہ اس کے اخراجات جنبہ کتنی آئیں گے پاکستان میں اس کی خپت کتنی ہے چینہ سے کتنے کا امپورٹ ہوتا ہے اور اگر پاکستان میں بنایا جائے تو کتنے کا یہ بنے گا یہ پوری کی پوری کتاب ان آئیڈیا سے بھری بڑی ہے یہ خالی آئیڈیا نہیں ہے ان کے ساتھ پورا پورا انہوں نے ٹیکنیکل چیزیں بھی لکھی ہیں اور اس کے اخراجات بھی لکھی ہیں اس میں یہ بھی معازنہ کیا ہے کہ چینہ سے مگوائے تو اتنے کا ہوگا پاکستان میں بنائے تو اس کی کاسٹ اتنے کی آئے گی اور فارق سیمپل اگر آپ کو کچھ پودے لگانا چاہ رہے ہیں یا اس طرح کا کوئی پودوں کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی اور اس طرح سے یہ دیکھیں انہوں نے مکائی کے اس سے کچھ چیزیں بنانے کے لیے لکھا ہوا ہے کچھ اگر آپ کو کچھ پودے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں فارق سیمپل آپ نے عام کو خوشک کیسے کرنا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور ملک کو اور نہ صرف پاکستان کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا بلکہ آپ کو بھی اس سے کتنا فائدہ ہوگا اور ہماری جو ایمپورٹ جو ہے وہ کس طرح سے کم ہوگی اور ایکسپورٹ ہماری کس طرح سے بڑھے گی یہ پوری کی پوری چیزیں جو ابن فاضل صاحب نے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھیں ہیں اور اس کے بعد کتاب کے آخر میں جو انہوں نے جو چیزیں لکھیں ہیں وہ بڑی زفرزہ سے ان کے جو تجربے ہیں پاکستان کا پاکستان جو برینڈ ہے وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کس طرح سے جو آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے وینڈر کو کیا کرنا چاہیے اور جس کو آپ نے دینا ہے بیچنا ہے جس نے بنانا ہے اس کے ساتھ کیسے آپ کا رویہ ہونا چاہیے قومی سنت اور ہمارے رویے اس میں آخر کب تک یعنی کہ اس میں انہوں نے اپنا توڑا سا خون اور جگر بھی جو نا اس میں شامل کی ہے وہ کس طرح سے وہ اس طرح سے کہ انہوں نے پاکستان کا دھرت محسوس کی ہے کہ آخر ہم کب تک جو ہیں نہ وہ دوسروں کے زیرے اثر رہیں گے ان کی تجارت کے زیرے اثر رہیں گے ہم آخر خود کیوں نہیں آگے بڑھتے کیوں نہیں ہم آگے آتے کیوں نہیں ہم اپنی پرادکٹ بناتے کیوں نہیں ہم میڈ ان پاکستان کو فخر سے ہم استعمال کرتے اور کس طرح سے کر سکتے ہیں دوسرے ملک کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں چینہ کیا کرتا ہے اس میں سنگاپور کیا کرتا ہے اس میں امریکہ کیا کرتا ہے اس میں یورپ کیا کرتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں بہت ساری یہ چیزیں کی کتاب جو ہے نا وہ ختم نہیں کی لیکن یہ کتاب جو نا میں نے جب شروع کی ہے اور اس کے بعد اس کو ختم کر کے میں نے دھم لیا کیوں کہ اس میں میری دلچسپی اتنی تھی شاید میں خود بزنس مہین ہوں میں اور مجھے بزنس سے لگا ہوا نہیں اتنے آڈیا سے لگا ہوا شاید اس لیے جو نا مجھے یہ کتاب اچھی لگی تو میں آپ کو مرکمنٹ کروں گا ابن فاضل صاحب کی یہ والی کتاب یہ خوشحالی کی دستک یہ اور یہ ابن فاضل صاحب کی فوٹو بھی ہے اس میں یہ دیکھیں اور یہ والی بک آپ ضرور پڑھیں ابن فاضل صاحب سے میں تقریباً ایک سال پہلے میں ملا لیکن میں کتاب کے والے سے نہیں تھا میں ملا میں میں ان کے پاس گیا تھا کسی کام سے ایسے ہی پوچھتے 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 جو نہ ان تک میں پہنچ گیا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ابن فاضل صاحب ان کے فیکٹری گیا فیکٹری میں انہوں نے مجھے بڑے اچھے تھی کیسے ریسیب کیا چاہے پلائی بٹھایا اور پوری بات مجھے سمجھائی حالانکہ وہ پرادکٹ ان کی فیکٹری میں نہیں تھی بنتی لیکن اس وقت تک انہوں نے وہاں سے مجھے اٹھے نہیں دیا جب تک انہوں نے مجھے پوری چیز سمجھا نہیں دی تھی اور ان کو پتا تھا شاید یہاں میرا وہ دردسوں میں دیتے تھے کہ سیارکورٹ سے یہ چل کیا ہے تو اس کو جانا ایڈوکیٹ کرنا ہے بتانا ہے اس کو سیدھے رستے کی اوپر لے کے آنا ہے تو میں تو اس کتاب سے پہلے ان کو ویسے بھی جانتا تھا ہمیں بہت اچھی پرسنیلٹی ہے اور اللہ تعالی ان کو صحیح دے تندوسی دے اور لمبی زندگی دے اور اس طرح کی کتابوں کی ہمیں سخت ضرورت ہے آپ کی اپنی لینگویج میں ہے پاکسن کی لینگویج میں ہے اور یہ کتاب میں نے بڑی آئیڈیل بک میں نے دیکھی ہے اس کا جو کور ہے ہارڈ کور ہے اور اس میں جو پیجیز ہیں اور وہ بلکل وہ اخواری پیجیز نہیں ہے اس میں بڑا میاری ہے یہ پیپر اور اس کو آپ اگر سنبھالنا چاہے تو آپ دس سال سے بھی زیادہ عرصے تک کہی سنبھال سکتے ہیں اپنے آنے والی نسل کے لیے بھی آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں تو یہ میرا ایک ریو تھا کتاب کا اور یہ ریو جو ہے نا آپ کی خدمت پر پیشن نظر میں نے کی ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اس طرح کے ریوز آپ کے ساتھ میں لے کے آتا رہوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ